یہ دروازوں پر بنی ہوئی شاہی خاندان کی خوبصورت تصاویر اور یہ خوبصورت پرانی امارتیں جو کہ اب کھنڈر بچ چکی ہیں اور یہ ٹوٹے ہوئے لکڑی کے بریج یہ خوبصورت اور تنگ گلیاں اور یہ لال اینٹوں کی امارتیں آپ کو اس وقت کی یاد دلاتی ہیں جب انیس سو سنتالیس سے پہلے سکھ اور مسلمان سب ایک ساتھ رہتے تھے اور ایک دن اچانک یہ سب کچھ چھوڑ کر السلام علیکم گائیز ویلکاون ٹو بائی نیو بلانگ آج میں سنی بھائی کے ساتھ سلام علیکم ہم جا رہے ہیں جی ایک سو سن قدیم امارت ہے یہاں پہ سکھوں کی آج سے شاید ایٹھ سو سال سو سو سال پہلے گی ایک قدیم امارت ہے یہی وہ گلی ہے جو ہمیں اپنی منزل تک لے جائے گی اور ہمیں ان چیزوں کی یاد دلائے گی جو بہت پیچھے چھوڑ چکی ہیں اور کبھی مڑ کر نہیں آئیں گی ابھی اس بزار میں نڑنا پڑے گا کدر ہے وہ جگہ جگہ مل جائے کسی سے پوچھتے ہیں ابھی وہ ابھی پوچھا ہے انہوں نے کہا ہے یہاں پہ جائیں گے سیدھا آگے گلی ہے اس گلی میں جانا ہے یہ پتری پتری گلی ہیں پرانی امارتیں ہیں اس لال اینٹوں کی امارت کے اوپر یہ ایک بورڈ لگا تھا جس پہ لکھا تھا کہ یہ گلی شاچنچرہ کی طرف جاتی ہے اور یہ گلی ہی ہمیں ہماری منزل تک لے جائے گی اس حویلی کے اوپر کسی کا نام لکھا ہوا ہے جو اس خوبصورت بلڈنگ کو انیس سو سنتاریس میں الودا کہہ کر روتے ہوئے یہاں سے چلے گئے بھائی اتنی تنگ گلی ہیں نا کہ کچھ سمجھ نہیں آتی یاد کہ کونسی جگہ کام جاری ہے کیونکہ سب ایک ایسی امارتیں ہیں پرانی امارتیں ہیں کافی ٹائم کی بکتان بنیس پہلے بنی ہوئے تو بھی پتہ نہیں لگتا کونسی امارت ہم جانا ہے لیکن ہم جھوٹ سیں پھوچھیں گے یہ سکیں یہ ہے جی شاچنچرہ جو ہمیں ہماری منزل تک پہنچنے کے لئے مدد کرے گی اس کے ساتھ یہ جاتی ہوئی خوبصورت گلی ہمیں انیس سو سنتارس کی وائپس دے رہی تھی اور ہم اس کے سارے چلتے گئے یہ جی گلیوں میں جا رہے ہیں ہم لوگ پڑھانے اس زمانے کی گلی آپ بتا لگے ہیں سائٹ پہ یہ ہو سکھوں کی پرانی آویلی آرکیٹیکچر چک کر کے آپ کو بتا لگ رہا ہوگا یہ راولپنڈی کا وہ ایریئے جو سکھوں کے دور کا بنا ہوا تھا یہاں پہ سکھ بھائی ہندو بھائی سب اکٹھے ہی رہتے تھے اور یہ ان کی انہی کی عمارتیں ہیں راولپنڈی کی خوبصورت گلیوں میں جاتے ہوئے اس چیز کا بھی احساس ضرور ہو رہا تھا کہ ہم اتنے عرصے سے یہاں پہ رہتے ہیں یہاں ہی پہ بڑھے ہوئے ہم لوگ لیکن ہمیں ان گلیوں کا نہیں پتا تھا لیکن جب ہم ان گلیوں میں آئے تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہم بھی جس جگہ پہ رہتے ہیں وہ بہت تاریخی جگہ ہے اور یہ خوبصورت لال اینٹو والی عمارتیں ہمارے دل کو چھو رہی تھی اور ہمیں انیس سو سنتالس کی یاد دلا رہی تھی اور یہ لال اینٹو میں جکڑا ہوا گھنا ترخت اس بات کی گوائی دے رہا تھا ہم جگہ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ یہ تدیم عویلی ہے یہواری عویلی ہے یہ عویلی ہے یہ عویلی ہے یہ عویلی ہے یہاں پہ اور اس حویلی کے بارے میں میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ یار بہت پرانی حویلی ہے وہاں پہ وہاں پہ آپ لوگ جاؤ اس کو آج ایکسپلور کرنے کے لیے ہی ہوئے آپ یہ حویلی ہے رائے بادر سردار سوجن سن کی جنہوں نے یہ حویلی 1894 1894 میں بنائی تھی یہ حویلی راولپنڈی راجہ بزار کے ساتھ واقع ہے اس حویلی کا بنا ہوا ایک خوبصورت سٹرکچر ہر دل کو چھو لیتا ہے اور ہر روز یہاں پہ لوگ آکے تصاویر بناتے ہیں اور اس دن کو یاد کرتے ہیں جب یہاں پہ سردار سوجن سنگراہ کرتے تھے اور ان کے ساتھ تمام سکھ جنہیں مجبوری میں یہ ملک چھوڑ کر اپنے گھر چھوڑ کر جانا پڑا اس دروازے پر بنی ہوئی خوبصورت مرتیاں دکھانے سے پہلے میں آپ کو کچھ اور دکھانا چاہوں گا یہ بتا رہا ہے کہ بہت پرونی لکڑی لگوئی ہے سارے لکڑی کا کام ہوا ہوئے اور یہ پوری جو امارت آنا یہ لکڑی کے بالا پر کھڑی ہوئی ہے تو اوپر جانا مناسب نہیں ہے کیونکہ کبھی بھی لکڑی ٹوٹنے کا خطرہ ہے لکڑی ٹوٹ گی تو بس پھر بندہ بھی نیچے اور امارت بھی جنے یہ دیکھیں تھوڑا سی ٹوٹی بھی ہے یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا یہ دیکھیں یہاں سے لکڑی ٹوٹی ہوئی ہے اس جگہ سے یہ بریج بنا ہوا ہے یہاں پہ اور اوپر جانا آلا ہو نہیں ہے آئیں آپ کو اس دروازے کے اوپر بنی ہوئی خوبصورت مرتیاں دکھاتے ہیں مور بنے ہوئے دو آپ کو نظری بھی اور اس کے بعد یہ بھی مور بنے ہوئے ہیں یہ تو یہاں پہ زیادہ رہے ہیں اس وقت کے مہاراجہ سے کیا تھے ان کی رانیت کیوں اس کے لئے são ان کی تحصیح بنی ہوئی ہے یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی ہے گھوڑا بنا ہوئے اور پر مہارنی ہے یہاں پہ پھول بنا ہوئے یہ بھی پھول بنا ہوا گئے سات مورر بنے ہوئے ہیں تو یہ بہت پرانیہ ولی ہے بہت پرانیہ ولی ہے ابھی اس کی تختی لگی ہوتی ہیں تو میں آپ کو دکھاتا کتنی ہے لیکن یہ پاکستان بننے سے پہلے 200 سال پرانی جو ہے اس حویلی کے اوپر ایک کتاب لکھنے والے سجاد عظر صاحب سے آپ کو اس کی انفرمیشن دلاتے ہیں یہ سامنے والی عمارت پہلے بنائے گئی تھی اور اس کے بعد 1947 سے پہلے ہی یہ نئی عمارت بنائی گئی تھی جو کہ سردار سو جانو سنگھ نے بنائی تھی یہ کیمرہ لگا ہوئے دیکھ کافی لوگ یہاں پہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں میں بارے مددلار ہوں گے آپ کو بزان بھی شروع ہو گئی ہے سنی بھئی کیسا لگا ہوئے آپ کو یہاں بھئی میں تو بڑا ایکسٹیٹر ہوں میں تو سپاس ہوں کیا کیا لوگوں نے مجھوٹر ہونا چاہیے ہونا چاہیے ملکہ اگر اور کی بھی قدیمی مارتے ہیں جائیں گے وہاں پر یہ کہ یہاں پہ میں ہوں سمجھ نہیں آرہا میں کیا بھومی سبھائے لیکن یہاں کی جو انتزامی ہے ان سے ہم نے بڑا ریکویسٹ کو کہ ہم نے اندر جانے دل لیکن بھیکا کہ آپ کو بھائی جو گورنمنٹ ہے اس سے جہر دینی پڑے تو اندر کھولاو نہیں ملکہ یہاں اندر کھولاو نہیں ایکسے بار اللہ ہم نے اپنی طرح سے تلے ہیں یہاں تک بات سے آپ کو سارا جیت چھوڑ میں انفرمیشن ملکیز ہم آپ کو بتا دیں ملکی بیٹی باشی میں کتنے ویڈیو کو لائے کر رہے ہیں چالل کو سبسکراب کریں ملکی بیٹی میں اپنا بہت طرح خیال رکھیں اللہ اپنی بیٹی بیٹی میں اپنا بہت طرح خیال رکھیں ملکی بیٹی میں اپنا بہت طرح خیال رکھیں